ہیلو دوستوں اس وقت آپ آرام سے بیٹھ کر اس ویڈیو کا آننگ لے رہے ہیں مگر میں کہوں جس جگہ پر آپ ابھی بیٹھے ہیں وہ زمین آج سے کروڑوں سال پہلے 8500 ڈگری سلسلس کے تاپمان پر اول رہی تھی یا جس جگہ پر آپ ابھی بیٹھے ہیں وہ جگہ ہیں لاکھوں سالوں تک پرپ سے ڈھکی ہوئی تھی یہ دونوں باتیں سچ ہیں اس پندرہ منٹ کی ویڈیو کے اندر آپ پرتوی کے چاس سو پچاس کروڑ سال کے سفر کو دیکھنے والے جس جگہ آج ہمارا سوریہ منڈل ہے وہاں بیبین پرکار کی گیس اور دھول کے بادل ہوا کرتے تھے ویڈینکوں کے مطابق ان دھول کے بادلوں سے دور ایک تارہ ہوا کرتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ التارے کی ارجہ کم ہونے لگی جس کے کارڈ اس کے اندر ایک ویسال ویسپورٹ ہوا ویسپورٹ کی وجہ سے انترکس کی یہ دھول ایک دوسرے سے دبنے لگی اس دوران بادلوں میں اس تید دھول کے کارڈ دباؤ اور گرمی کے کارڈ بڑے اُلکا پینڈ اور پتھروں میں پریورتت ہو چکے تھے اور اسی دباؤ کی وجہ سے ان بادلوں میں اس تید ریڈی ایکٹیو پدات میں گریوٹی کا نرمار ہوا اس گریوٹی کے کارڈ بیچ میں آئیڈروجن اور ہیلیم اکٹاپ ہونے لگے بیچ کے اس بلندر دباؤ کی وجہ سے ایک ویسال ویسپورٹ ہوا اور اسی ویسپورٹ کے کارڈ ہمارے سورج کا جنم ہوا انترکس میں پہلے ایسٹرویڈ یعنی سودر گرہوں میں باری وجن کی وجہ سے سورج کے قریب آ کر سورج کی پرکرمہ کرنے لگے دیرے دیرے انہی ایسٹرویڈ میں باری ٹکرا ہوا جس کے پلسورو مرکری، وینس، ایرث اور مارس دیشک گرہوں کا نرمار ہوا بیگانیکوں کے مطابق اس میں منگل اور پرسی کے بیچ تھیانہ مگرہ سورج کی پرکرمہ کرتا تھا پرسی کی گریویٹی ہونے کی وجہ سے سورج کی پرکرمہ کرنے والے ایسٹرویڈ پرسی کی پرکرمہ کرنے لگے اور دیرے دیرے کروہ سالوں تک یہ پرسی پر گرتے رہے اور ایسی گھٹنا ہمارے پڑوسی گرہ تھیا پر بھی ہو رہی تھی جس کے کارڈ تھیا پرسی کے اور کلک آنے لگا اور پرسی سے ٹکرانے لگا اس بینکر ٹکرا ہوا کی وجہ سے پرسی کے اسے کڑوں کے روپ میں انترکس میں پھیل گئے اور رنگز کی طرح پرسی کی پرکرمہ کرنے لگے انہی پرکرمہ کرتے کڑوں میں ٹکرا ہونے لگا جس کے کارڈ ہمارے چاند کا نیروان ہوا اس وقت پرسی پر صرف ایک ہی سمودر ہوا کرتا تھا اور وہ تھا انیس سو دیگری سیلسیس تابمان پر اُبلتے لائے کا اُبل رہی تھی وہ ساری چیزیں جیسے آپ الگ الگ ناموں سے آج جانتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پرسی دینی دینی تھنڈی ہو رہی تھی جس کے کارڈ پرسی کے باری قطوے جیسے داتو اور ریڈیو ایکٹیو پردار پرسی کے کیندر میں جا کر کیکٹا ہونے لگے اور ہلکے پردار پرسی کی ستہ پر آگئے لاکھوں سالوں تک پرسی پر اُلکہ پینڈوں کی برسات ہوئی اور ان اُلکہ پینڈوں میں جمع تھا نمک، مندرلز اور پانی کروڑوں سالوں تک ان اُلکہ پینڈوں کی برسات ہوتی رہی اور دیرے دیرے پرسی کی اُبری ستہ پانی سے ڈھکنے لگی ویڈیو کی مطابق یہی وہ وقت تھا جب دور گہرے پانی کے اندر نکلتے جوالہ موکھوں سے پہلی بار سک سمجھیوں کا نرمان ہوا لاکھوں سالوں بعد ایک وقت ایسا آیا جب پرسی کی پوری ستہ پانی سے ڈھک چکے تھی ہماری پرسی کے سب سے اندر کا کور ریڈیو اکٹیو پدار سے بنے ہونے کی وجہ سے ہردم گرم ہوتا رہتا ہے ایسا ہی گوا پانی سے پہکی ہوئی پرسی پر ہزاروں کی تعداد میں جوالہ موکھیں نکلنے لیں اور آنے والے لاکھوں سالوں تک ان جوالہ موکھوں کا نکلنا جاری رہا جس سے پانی کے اوپر جمید کا نرمان ہو رہا تھا اس وقت بھی پرسی برواتان نہ ہونے کی وجہ سے انترکس نے الکا پندو کی برسات ہو رہی تھی آج سے لگ بگ تین سو کروڑ سال پہلے پرچوی پر ایسا وقت آیا جب پرچوی کا واتر لگ بگ اس تیر ہونے لگا تھا جوالہ موکھوں کی نکلنے دیرے ہو گئے تھے اور پرچوی کا ایک دن بارہ گھنٹے کا ہوا کرتا تھا سال بیٹھتے گئے اور دیرے دیرے یہ سکسم جیوں وکشت ہوتے گئے اور اب سنگوہ میں رہنے لگے آج سے لگ بگ دو سو پچاس کروڑ سال پہلے پرچوی پر ایسے جیوں کا نرمان ہوا جو جینے کے لئے پانی کے اندر کے منرز یعنی کھنیس پدارت اور دوپ کا استعمال کرتے تھے اور ملتیاک کے روپ میں اکسیجن کا استعمال کرتے تھے اس وقت تک پرچوی پر زیادہ تر جوالہ موکہ نکلنا بند ہو چکے تھے اور ان مائیکنوں بیٹریاج کی وجہ سے واتران میں اکسیجن کی ماترہ بڑھ رہی تھی واتران میں اکسیجن بڑھنے کی وجہ سے پرچوی کا وایو منڈل بننا شروع ہوا اور آنے والے ہزاروں سالوں تک واتران میں اکسیجن کی ماترہ بڑھتی رہی جس کی وجہ سے پرچوی کے جیادہ تر حصوں میں یا سکسن جیوں پھیل گئے ہزاروں سالوں بعد ایک وقت ایسا آیا جب پرچوی میں جیادہ اکسیجن بڑھنے کی کارڈ یا سکسن جیوں مہنے شروع ہو گئے اس وقت تک پرچوی کا واتران ٹھنڈا ہونے کے ساتھ ساتھ اکسیجن سے بھی بڑھ چکا تھا جس کے کارڈ زمین اور واتران میں اس کی تائرن یعنی لوئے کے منرل پانی میں موجود اکسیجن کے ساتھ رییکٹ ہونے لگے اور ایک وقت ایسا آیا جب پرچوی کی زمین آج کے منگل کے جیسے لال ہو چکے تھی وقت کے ساتھ ساتھ دھرتی کی ٹیکٹونک پلیٹس میں درارف ہونے لگی جس کے کارڈ پرچوی کے اندر کا لاؤا زمین کی طرح کئی لاکھوں سالوں تک پوبلتا رہا اور یہی وہ کارڈ تھا جس کی وجہ سے پرچوی کے واتران میں کاربن نئے اوکسائیڈ کی ماترہ بہت بڑھ گئی اور پرچوی پر ایسیڈ کی ورسہ شروع ہو گئی ایسیڈ رین کی وجہ سے پرچوی کا تابمان گھٹنے لگا اور تابمان اتنا گھٹا کی پرچوی کے اوپر اس ٹک پانی برب کے روپ میں پریورتی ٹک ہو گیا پرچوی پر پہلی بار بہنگ کر آئیس ایچ آیا اس وقت پوری پرچوی سپید برب سے ڈک چکی تھی عام طور پر جب پرچوی پر سورج کی گھرنے گرتی ہے تب ان گھرنوں کو زمین شوک لیتی ہے مگر جب پوری پرچوی برب سے ڈک چکی تھی اور برب کی سپید اور چمکیلی ہوتی ہے جس کے کارڈ پرچوی پر سورج کی گھرنے گرنے کے بعد واپس چلی جاتی ہے اسی کارڈ پرچوی گئی لاکھوں سالوں تک برب سے ڈکی رہی مگر پھر سے پرچوی کے اندر کی گرمیں جوالا مکھی کے روپ میں نکلنا شروع ہو گئی اور ان جوالا مکھیوں سے نکلنے والی گرمیں نے برب کو پگلانا شروع کر دیا اسی بیچ پرچوی کی گرائے میں بچے کچھ سکس مجیو دیرے دیرے بدل رہے تھے اور اب وہ اکسیجن کو اپنے سریر کو بڑا اور زدل بنانے کے لیے استعمال کرنے لگے اسی بیچ پانے میں الگ سے چھوٹے سمدری پودے نکلنا شروع ہو گئے تھے باہر جیسے جیسے جوالا مکھی نکل دیئے تھے ویسے ویسے کاربن ڈے اوکسائٹ نکلنے کی وجہ سے واتاؤن گرم ہو رہا تھا وقت کے ساتھ ساتھ برپ تو پیگنگنے لگی مگر تہتی پر پھر سے ایسیڈ کی برسا سروع ہو گئی جس کے کارڈ پھر پھر چیوٹھنڈی ہونے لگی ایسا بار بار کئی زیاروں سالوں تک ہوتا رہا اسی کارڈ سے اب سمودری جیو واتاؤن کے حساب سے وکشیت ہو رہے تھے اسے بھی سٹی سارے جیو اور جنگل ویلوپت ہو گئے مگر جو بچ گئے وہ دینے دینے پرچی کے بدلتے تاپان کے حساب سے ڈلتے گئے اور ہنبہ زیاروں سالوں بعد سمودری بیٹ برپ کی وجہ سے پوری طرح سے مرتے یا سوکتے نہیں تھے اور تیس سارے سکس میں جیو سمودری جیو بن چکے تھے جب پرچی سے جولہ مکھیوں نے پرچی کی بڑپ کو پنگلہ کا شروع کیا تب یہ سمودری بیٹ زندی رکشیت ہو کر پھیڑ گئے دیدے دیدے واتاؤن میں آکسیجن کی ماترہ پٹنے لگی اور پرچی پر ہونے والی ایسیڈ کی برسہ کم ہونے لگی واتاؤن میں آکسیجن ہونے کی وجہ سے پرچی کی اوزون لیر موٹے ہونے لگی اور آج سے لگ بک سیتانیس کروڑ سان پہلے پرچی کی اوپری ستہ پر پیٹی بار موسوس نامت پلانٹ ہونا شروع ہوا وقت کے ساتھ ساتھ پرچی پر الگلنگ آکار اور پرکان کے پیڑ گونا شروع ہوئے ایک وقت ایسا آیا جب زمین کے پیڑوں کی لمبائی اسی سے سو پیٹ لمبی یعنی کی آج کے پانچ یا چھین منزلہ بیلنگ جتنی لمبی ہو چکی تھی یہ وہ وقت تھا جب سمودری جانور سمودر سے باہر نکل رہے تھے اور زمینی جانوروں میں پریورتیت ہو رہے تھے درستی کی زیادہ سے زمین ایک جگہ اکٹی ہو چکی تھی جسے آجم بینجے مہادیب کے نام سے جانتے ہیں پرچی کا وقتانور تابمان لک بک استر ہو چکا تھا اور اب قریب 21-23 ڈینٹے کا دن ہوا کر تک اب سمودری جیو پانی سے باہر رہنے لگے تھے اور وقتانور کے حساب سے ان کے سرین کا رنگ روح بدل رہا تھا دری دری یہ زمینی جانور دائنسورس میں پریورتیت ہو گئے جن ڈینسورس نے پیر پودے کھانا شروع کر دیا ان کا سرین لمبا اور وشال روح سے وکشت ہونے لگا اس ڈینسورس شکار کیا کرتے تھے اس کارڈ ویڈ چھوٹے اور تیز ہوتے چلے گئے پرچی کی اوپری زمین ایک جگہ اکٹی ہونے کے کارن زیادہ تر زمین ریکلستان اور بنزر ہو چکی تھی اور زنگل سمودر کے طریق گواہ کرتے تھے جس میں ڈینسورس راہ کرتے تھے آج سے لگ بک 20 کروڑ سال پہلے پینجیا مہادی ٹوٹنا سنو ہو گیا پینجیا کے ویباجت ہونے کی وجہ سے پرچوئی کی زیادہ تر زمین پانی کے سمپر میں آنے لگی جس کے پھر شروع پرتی پر ہریانی بڑھتی گئی اسی وجہ سے ڈینسورس اور زیادہ ویبین اور ویساوک ہوتے چلے گئے ڈینسورس نے آنے والے لگ بک 20 سے 30 کروڑ سالوں تک پرتی پر راج کیا اس وقت ڈینسورس سمودر سے لے کر زمین اور آسمان پر راج کیا کرتے تھے اسی دوران اپریقہ سے ٹوٹا بھارت سیدھے آکر آج کے تیبت سے ٹکرہیا اور اسی ٹکرہوں کی وجہ سے ایمانے کا دیمار ہوا آج کے لگ بک ساٹھے چھے کروڑ سال پہلے پرتی کی طرف آج کے ماؤنٹ ایوریج سے بھی بڑا سمبھاوی 4.5 لاکھ کروڑ کلوگرام وزنیہ علکہ پینڈ لگ بگ 80,000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی اس وقت سے پرتی کی طرف آ رہا تھا پرتی کی سطح کو چھٹے ہی اس میں بہین کر آگ لگی اور وہ جلتے ہوئے سیدھا پرتی سے ٹکرہیا اسی ٹکرہوں سے نکلنے والی ارجہ آج کے 10 کروڑ برمڑوں بم ایک ساتھ پٹنے کے برابر جہاں یہ علکہ پینڈ گیرا وہاں کے جانور اور پیڑ باپ بن کر چل گئے اور گرتے ہی پرتی پر پوری طرح دھول پھیلنے لگی سمودر میں بہین کر بارڈ آنے لگی گھکم اور آگ نے پرتی کو جلانا شروع کر دیا کچھ گھنٹوں میں پوری پرتی کے واتان میں ہانیکارے گیس اور دھول کی وجہ سے پرتی نرک ہو چکی تھی ڈائنسورس آگ، اٹن اور گھکمری سے پوری طرح ویلوپت ہو گئے اس وقت تک ہمارے پوروز جمین کے اندر رہا کرتے تھے جس کے کارڈ وہ اس ویسال پندے سے بچ گئے پرتی کا واتان پوری طرح سے کالا اور اندیرہ ہو چکا تھا جس سے دھوپ بھی اندر زمین پر نہیں پہنچ پا رہے تھے جس سے پرتی کی پیڑ اور زیادہ تر جانور گلوپت ہو گئے واتان میں دھول اور ہانیکارے گیس کے کارڈ پرتی پر پھر سے ایسیڈ کی برسطہ شروع ہو گئی اور پرتی ٹھنڈی ہو کر پھر سے برسطہ پڑ گئی لیکن اس بار پرتی کی پرفت لاکوں سالوں تک نہیں جمی رہی اور اسی سے نبائے زار سال بعد یہ برپ پیگلنا شروع ہو گئی جیسے دھٹی پر واتان پہلے جیسے ہونے لگا ویسے یہ چھوٹے جی زمین سے باہر آنا شروع ہو گئے اس وقت پرتی کی پرفت پگلنا شروع ہی ہوئی تھی جس کے کارڈ افریقہ میں گنے تھنڈے جنگل ہوا کرتے تھے اور اسی بیچ یہ زمینی جی بندروں میں پریورتی تھوئی مگر جیسے جیسے پرتی گرم ہونے لگی ویسے ویسے افریقہ کے یہ جنگل سوکنے لگے جنگل کے چیزیں کھانے والے بندروں کو کھانے کی کمی ہونے لگے کھانے کی تلاس میں ان بندروں نے اپنے پیروں پر چلنا شروع کر دیا دیدے دیدے بندر ایپس یعنی واندر میں پریورتی تھوئے پرتی کے دوسرے حصوں میں پھیلنے لگے اور دیرے دیرے ان کے سریر کا رل روپ وہاں کے موسم کے حساب سے بدن لے لگا وقت کے ساتھ ساتھ ہم آدیوہ سے بنے ہم نے ادھیانوں سے لے کر آگ کا وزکار کیا ہم دیرے دیرے انسان کے روپے وکشت ہوئی ہم نے درم سے لے کر پریورت حصاب اور سرسکرتی کا نرمان کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم وکشت ہوتے چلے گئے اور آج ہم پرتی کی سب سے وکشت برداتی بن چکے پرتی کو آٹھ کے دیسے بننے میں لگ بک چیس سو پچاس کروڑ سال کا وقت لگا اور ہمیں ایک چھوٹے جنمین میں رہنے والے جانور سے انسان بننے میں کئی لاکہ سالوں کا مگر ہم نے ان سو سالوں میں جتنا پرتی کو گندہ اور تباہ کیا ہے اتنا آج تک کسی بھی پرجاتی رہے نہیں کیا ہوگا ہم پھر سے دردی کو گرم کر رہے ہیں اور کاربنی ایوکسائی کی ماترہ بڑھا رہے ہیں ویڈینکوں کا ماننا ہے کہ پرتی پر پھر سے ویس سال پر ریورتن ہونے والا ہے اور دویسے میں ہماری پرتی کیسی ہوگی جانیں گے ہماری اگلی ویڈیو تب تک کے لیے پائی